یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہماری دنیا علم ممکنات ہے مطلب یہاں پر ہر چیز ممکن ہے اور انسان کے پاس مہارتوں اور خود پر یقین ہونا چاہیے لوگ انہیں ایسے ایسے کارنامے سے انجام دیئے ہیں جو بہت ہی ہتناک لک بک ناممکن ہیں جیسا کہ اپنے ساتھ سے پتھروں کو توڑنا یا اسمان سے چلانگ لگا کر صحیح سلامہ زمین پر لینڈ کر جانا لوگ اتنی آسانی سے یہ کام کر گئے جیسے مکھن سے بال نکرتا ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو چند ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو ناممکن سے ممکن بنی آپ سے الطماز ہے کہ ویڈیو کو آہر تک لازمی دیکھئے گا نمبر وان دنیا میں بے شمار ریکارڈ بنے اور ٹوٹے ہیں مگر ایک چیز جسے کبھی محسوس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی کھلاری کا سٹائل اور پیشن ہے اس شہصیت کو دیکھیں جو ٹینس کو ایسے کھیل رہا ہے جیسے اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو اس کے عجیب و گریب شار سامنے والے کا سارچکرہ دیتی ہوں گے اس طرح کا کھیل پیش کرنے کے لیے عرصوں کی میرے درکار ہوتی ہے اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی کوئی کھلاری ہیٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کا سٹائل ہیٹ ہوتا ہے نمبر دو کیا آپ کبھی سوتے ہوئے بیٹ سے نیچے گرے ہیں یقین ایک بار تو یہ کام آپ سے سارزت ہوا ہوگا مگر یہاں بیٹ سے نہیں بلکہ پچیس ہزار فٹ سے لگائی گئی ایک جمپ کی بات کرنے والے ہیں جس میں جمپ لگانے والا بغیر کسی پیرہ شوٹ کے صحیح سلامت زمین تک پہنچ گیا وہاں کچھ ہوں کچھ سر پھرے دوستوں نے ایک پلان بنایا جس میں ایک دوست کو جہاز کی مدد سے پچیس ہزار فٹ کی بلندی سے چلانگ لگانی تھی جبکہ باقی دوستوں نے اس کے لیے زمین پر ایک بہت بڑا نیٹ بچایا ہوا تھا اس سر پھرے دوست نے واقعی میں جہاز سے چلانگ لگا دی اور پچیس ہزار فٹ کا فضائی سفر تیک کرنے کے بعد زمین پر لگے ہوئے نیٹ پر آکا ٹکرایا اس طرح اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا مگر یہ کام اتنا حتناک ثابت ہو سکتا تھا ہیر یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنی بلندی سے اسے کیسے پتا چلا کہ اس جگہ پر نیٹ لگا ہے اور چلانگ ادھر لگانی ہے اگر اس کا اندازہ غلط نکلا تو اس کا اوپر جانا تیہ تھا نمبر تھری اگر دنیا کی سب سے بڑی چلانگ کی بات کی جائے تو اس کا عزاس اس بندے کے حصے میں آتا ہے اس نے زمین میں سے چالیس کلومیٹر اوپر حلا سے چلانگ لگائی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب حلا سے کوئی بھی چیز اتنی سپیڈ کے ساتھ زمین کی طرف آتی ہے اور رستے میں ہوا کی فریکشن کی وجہ سے جسم میں آب بھی لگ سکتی ہے اور اس کو اللہ نے مفعوظ رکھا اور یہ باہرفاظت زمین پر لینڈ کر گیا اس بار پیرا شورد استعمال ہوئے ہیں ہر بار نیٹ کام نہیں آتا اس پورے معاملے میں تو بالکل نہیں اس نے دنیا کی سب سے انچی جگہ سے چلانگ لگانے کا وارڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا نمبر فور آئیے اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انڈیا کے چھ سالہ بچے سے جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو لچک سے بار دیا ہے یہ اپنی ٹانگو کو سٹریٹ بچھا کر سکیٹ بورڈ کی مدد سے نہ صرف سکیٹنگ کرتا ہے بلکہ ایک بار تو چھتیس گاریوں کے نیچے سے بھی سکیٹ بورڈ کی مدد سے گزر گیا تھا وہاں پر بہت سی پبلک اور میڈیا اس کا یہ کانامہ دیکھنے کے لیے مجود تھے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ٹانگو والے حصے میں کوئی ہڈی ہے ہی نہیں اس لئے یہ اپنی ٹانگو کو اتنے سٹریچ کر لیتا ہے اسے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز کا ٹیک ٹاک استعمال کر لینا نمبر فائف ہمارے ہاں تو لوگ رسابیلٹی کو ایک ناغوار چیز تصور کرتے ہیں مگر دنیا ایسے لاتدال لوگوں سے بڑی پڑی ہے جنہوں نے اپنے دورے جسم کے باوجود بھی ایسے ایسے کام سا انجام دیئے ہیں جو کوئی تندرست انسان بھی نہیں کر سکتا جیسا کہ حمد کے پیکر اس جوان کی مثال نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹانگن نہیں دی مگر حمد اور خوصلہ اور کچھ کر گزرنے کے لگن بہت زیادہ دی ہے یہ ویلچئر پر بیٹھ کر ایسے ایسے کرتب دکھاتا ہے کہ دیکھنے والے دانتوں میں انگلیاں دبائے بغیر اس کے کارنامے دیکھتے رہتے ہیں یہ انچی انچی جگو سے سلائٹ جمپنگ کرتا ہے اس کام کے لیے اسپیشل ویلچئر بنائی گئی ہے اور لڑکے نے اپنے آپ کو کسی ناغمانی صورتحال کے پیش نظر مکمل طور پر کور اور سکور کیا گئے نمبر سکس اگر آپ کے گھر تھوڑا نہیں ہے تو آپ اس لڑکے کا سار کچھ دیر کے لیے اداع لے سکتے ہیں اس نے صرف پینتی سیکر میں اتنے سارے پتھروں کو اپنے سار کی وجہ سے توڑ ڈالا اور اس کا نام گینز بو کا ہورڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے گوسینہ کر خانشی نوجوان اپنے سار کی مضبوطی کے بل بوتے پر اور بھی کئی حیرت انگیز کا نام سانجاب دے چکا ہے یہ کلا بازی لگاتا ہے اور اپنے سار سے پتھوں کی سلیٹ کو ایک ہی وار میں توٹا ہے اب اس بات کا جواب تو ہمانے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ کیسے کرتا ہے حالانکہ نہ ہی اس کو کوئی درد ہوتا ہے اور نہ ہی سار پر چوٹ لگتی ہے نمبر سیون سکیٹ بوٹ چلانا ہی ایک مہارت کا کام ہے ہم جیسے تو اس پر پاؤں گکتے ہی موں کے بال گر پڑے مگر کچھ لوگ تو اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر لیتے ہیں کہ ان کے لیے سکیٹ بوٹ چلانا گولی کی رفتار سے دورانا اور اسے کنٹرول کرنا بائے ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے شخص کی داستان سنانے لگے ہیں جس نے سکیٹ بوٹ کو تقریباً ایک سو چھتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دورایا یہ ریکارڈ اس سے پہلے ایک سو چوبیس کلومیٹر فی گھنٹہ تھا اب آپ سوچ رہے ہوں کہ سکیٹ بوٹ آخر اتنی سپیٹ پکر کیسے لی جراب سکیٹ بوٹ جو پہاروں کے درمیان ہو رہی ہے جہاں سرک پر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے اس لیے سکیٹ بوٹ پر پاؤں رکھتے ہی یہ جہاز کی سپیٹ سے دورنا شروع کر دیتا ہے اس بندے کا کنٹرول کمال کا ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی انٹریسٹنگ ویڈیو مزید اس طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس آن میں بنے ہوئے بیل کی آئیکن کو آل کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لیے دلچسپ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ